دوستو آج کے اس بیڈو میں ڈرینز الٹر کریم کی ہم جانکائی لینے والے ہیں جو کنیکسیا لائپ سانس کے دورہ پرموٹ کی جاتی ہے ڈاکٹر کے دورہ ریکیمنٹ کی جاتی ہے اس کریم کو تیار کرنے کے لئے بہت ساری دوائیوں کو امیسرنٹ تیار کیا گیا ہے مطلب یہ بہت ساری دوائیں کامبینیشن کے دورہ تیار کی جاتی ہے اس کریم کے لئے کافی فائدے کرتی ہے پر آخر کونسی وہ اس کریم سے سمبندی سمجھتا ہے ان کو دور کرنے کے لئے ڈا آپ سے ریکویسٹ ہے چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو بات کر لیتے ہیں ڈریمز الٹرہ کریم کی جس میں چھے دوائییں ہوتی ہیں آکٹین آکسیڈ نکوٹین آمائیڈ کوجک ایسیڈ ڈیپولمیٹیٹ آر بوٹین بیٹامین ای اور ہیلنٹوین اس کی ایم آر پی کی بات کریں گے تو بیس گرام کریم کی جو کرنٹ ایم آر پی ہے وہ تین سو بیس روپے ہے تو سب سے پہلے بات کریں کہ اس میں جو آکٹین آکسیڈ ایسیڈ نام کی جو دوائی ہے اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں کیا اس کے یوس ہوتے ہیں تو یہ دوائی جو ہوتی ہے ہمیں سنورم کی پرابلن سے بچانے پی کافی کرگر مانی جاتی ہے مطلب یہ ہمیں یوویی ریج اڈکشن پروائیڈ کراتی ہے جب ہم دھوپ میں نکلتے ہیں تو ہمیں دھوپ سے ہونے والی ایلرجی سنورم کی پرابلن سے بچاتی ہے یووی وی ریج جو ہوتی ہے یہ ہماری اسکین کی اوپری توچہ کو ڈیمز کرتی ہے اور اسکین پر پیگمینٹیشن کی پرابلم ہو جاتی ہے جس کو ہم میلاجمہ کی سمجھا بولتے ہیں ہائپر ایپر ایپنیڈیشن کی پرابلم بولتے ہیں یوں بھی اے ریز جو ہوتی ہیں وہ ہماری اسکین میں ڈیپ میں جا کے ہماری اسکین کو ڈیمیز کرتے ہیں جیسے ہمیں رنگل سیجنگ کی پرابلم ہونے کی سمبابلہ بڑھ جاتی ہے ایسی اسکریم میں جو نیکوٹینم ایڈنیم کی جو دبا ہے یہ بہت کارگر دبا ہے مطلب بہت ہی زیادہ یوز اس کے ہوتے ہیں بہت فائدے اس کے دیکھے جاتے ہیں یہ بیٹامین پی تری کے نام سے بھی ہم اس کو جانتے ہیں اور کوئی بھی ایسی کاسمیٹک کریم ہو یا میڈیکیڈیٹ کریم ہو اس میں اگر نیکوٹینم ایڈنیم کی جو دبا ہے وہ ایڈ ہے تو مطلب وہ آپ کی اسکین کے لیے بہت بہتر کام کر سکتی ہے ایسے ہی یہاں پر یہ جو اسکین کے لیے کام کرتی ہے اس میں آپ کو بتا دوں یہ ہمارے جو اسکین پورس ہوتے ہیں جو لارچ اسکین پورس ہوتے ہیں ان کو منمائز کرنے کا کام کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا چہرے پر جو اسکین پورس بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری اسکین ٹھیک نہیں لگتی ہے ہمارا چہرہ اچھا نہیں لگتا ہے تو یہ اسکین پورس کو منمائز کرتی ہے ساتھی ساتھ ہماری جو uneven skin tone ہوتی اس کو یہ improve کرتی ہے اسکین ٹون کو even کرنے میں مدد کرتی ہے ہماری اسکین کو soft بنانے میں مدد کرتی ہے جو fine lines اور wrinkles ہوتے ہیں ان کو کھم کرنے میں مدد کرتی ہے اور جو ڈلنس ہماری اسکن پر ہو رہی ہوتی چائرے پر ہو رہی ہوتی اس کو بھی کھم کرتی مطلب یہ اسکن لائٹننگ ایجنٹ کی طرح کام کرتا ہے تو نکیٹنا میٹ جو دبا ہے یہ بہت زیادہ کارکر دبا مانی جاتی ہے اب بات کریں کوجک ایسی ڈیپولمیٹ ایٹ کی تو اس کے بھی بہت اچھے ریجلٹ دیکھے جاتے ہیں یہ ہائپر پگمنٹیشن کی جو پرابلم ہوتی ہے اس سے بچانے میں مدد کرتی ہے اور اسکن لائٹننگ ایجنٹ یہ دبا ہوتی ہے آرورٹین جو ہوتا ہے اور بیٹامن ای اور ایلنٹوین نام کی جو دبا ہوتی ہے تو بیٹامن ای اور ایلنٹوین جو دبا ہے یہ ہماری اسکن کو سوفٹ رکھتی ہے موشریز کرتی ہے ساتھی ساتھ بیٹامن ای کی پریجنس بھی ہمیں دھوپ سے ہونے والی ایلرگی سے بچانے میں مدد کرتی ہے اور آرورٹین جو ہوتی ہے یہ بھی ہماری اسکن کو hyper primamides shop کی problem سے بچانے میں مدد کرتی ہے مطلب یہ بھی melasma کی سمسوے بچانے میں مدد کرتی ہے تو یہ جو criem کا جو فارمولا ہے اوپر آلا اگر ہم اس کے uses دیکھیں گے تو یہ دی آپ کی skin پر wrinkles ہے تو اس سے یہ بچاتی ہے ساتھیں اساتھ یہ آپ کو finlines کی problem ہے اس سے آپ کو بچاتی ہے aging کی سمسوے اس سے بھی آپ کو بچا سکتی ہے اور یہ دی آپ کو melasma جس کو ہم hyper primamides shop کی problem بولتے ہیں اس سے بھی آپ کو یہ بچا سکتی ہے بہتر جلد اس کے دیکھے جاتے ہیں پر اس کریم کا جب آپ یوز کریں گے تو آپ کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے کیونکہ اس کریم کا ایک گلتی ہو جو آپ کی اس کریم کو خراب کر سکتا ہے حالانکہ ڈاکٹر کے دور ہے کچھ لوگوں کو یہ سوہ سام لگانے کے لیے بتائی جاتی ہے کچھ لوگوں کو سام کو لگانے کے لیے بتائی جاتی ہے ایک بات آپ ہمیں ساتھ دھیان رکھئے گا کوئی بھی ایسی کریم جس میں فارمولا ہو ایسیڈ مطلب لاسٹ میں ایسیڈ لگا ہو تو گو کریم آپ کو اپنی سکن پر اپنے چائر پر سام کو سونے سے پہلے یوز میں لینی ہوتی ہے کیونکہ جب آپ اس کریم کا یوز کرتے ہیں تو آپ کی سکن ڈرائی ہونے کی سمبابنیں بڑھ جاتی ہیں ریڈ ہونے کی سمبابنیں بڑھ جاتی ہیں تو یہ دی آپ سام کو اس کو یوز میں لیتے ہیں تو آپ کی سکن کو یہ زیادہ ہامفل نہیں ہوگی حالانکہ ایک بات آپ کو اور بھی دہا رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اس ٹائپ کی کریم اپنے چائر پر اپلائی کریں گے تو دھوپ میں نکلنے سے پندرہ منٹ پہلے آپ کو ایک سنسکین کا بھی یوز کرنا چاہیے جس سے آپ کی جو اسکین ہے وہ سنورم کی پرابلم سے ڈیمیج نہ ہو آپ کو پرابلم نہ ہو حالانکہ اس میں اوکٹین اوکسیڈ ہے جو آپ کو سنورم کی پرابلم سے بچاتا ہے تو آپ کو یہاں پر سنسکین کا یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے پر یہاں پر یہاں پر بیٹامین ای آئلن ٹوائن ہے جو آپ کی سنسکین کو موشتریاج کرنے میں مدد کرتا ہے باقی آپ موشتریاجر بھی یہاں پر بھی بہتر ہو سکتا ہے کون سا موشتریاجر آپ کو یوز کرنا چاہیے ویڈیو میں بنا چکا ہوں لنک آپ کے ساتھ سیئر کرنا ہوں وہ بھی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اور کون سا سنسکین آپ کے لئے بہتر ہو سکتا ہے وہ بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا بھی لنک آپ کے ساتھ سیئر کرنا ہوں پلیز آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھئے اور ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے تو دوستو ساتھ جرور سیئر کیجئے اسکین سے سمبندیت بہت ساری ایسی کریمز جو آپ اپنے چہر پر ایپلائی کرتے ہیں کیا کیا سائیڈ فیکٹ ہو سکتے ہیں کیسے آپ کو یوز کرنا چاہیے پورا ڈیٹیل ویڈیو چینل پر اپلوڈڈ ہے پلیلسٹ اوپسن میں جائیے اسکین کیر پر آپ کلک کیجئے بہاں سے بہت ساری ویڈیوز آپ کو ملیں گی آپ ان کو دیکھئے اور دوستو ساتھ سیئر کیجئے مجھے بہت سارے سپورٹ کیا آپ کی ضرورت ہے پلیز چینل کو سپورٹ بھی کیجئے بہت دوستو